بسم اللہ الرحمن الرحیم کیجئے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی آپ سے چیز مسنا ہو تو آئیے بناتے ہیں چوکلٹ آئس کریم جی تو بنانا شروع کرتے ہیں چوکلٹ آئس کریم اس کے لیے میں نے دو کپ وپٹ کریم لی ہے اور اسے میں آپ بیٹ کروں گی جی تو یہ دیکھئے میں نے بیٹ کر لیا ہے اسے یہ دیکھے اتنا بیٹ کرنا ہے بہت زیادہ بیٹ نہیں کریں گے جیسے ہم کیک کے لیے کرتے ہیں اتنا بیٹ نہیں کرنا ہم نے ہم نے اسے تھوڑا سوفٹ رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھے دو کپ میں نے بیٹ کر لیا ہے اب میں اس میں کنڈنس ملک ڈالوں گے یہ دیکھئے میرا ہوم میڈ ہے یہ اور اس کی ریسیپی میں پہلے دے چکی ہوں آپ ویڈیوز میں چیک کر لیجئے گا یا میں اوپر آئی بٹر میں لگا دوں گی وہ چیک کر لیجئے گا تو یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی ہاف کپ اسے آپ دوبارہ سے بیٹ کروں گی یہ دیکھیں ہمارا کنڈنس ملک بھی اچھی طرح سے بیچ میں مکس ہو گیا ہے اب میں بیٹر کو نکال لوں گی اب میں اس میں کوکو پاورڈر ایڈ کروں گی ٹو کپ میں نے لی تھی ویپڈ کریم اس میں ہاف کپ میں نے کنڈنس ملک ڈالا تھا اور اب میں اس میں تھری ٹیبل سپون کوکو پاورڈر ایڈ کروں گی کوکو پاورڈر کو ہم نے چھان کے ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو چھان کے ایڈ کریں گے تاکہ کوئی بھی لمز نہ رہے یہ لازمی کیجئے گا اب میں اسے بیٹ نہیں کروں گی فولڈ کروں گی اس طرح سے مکس کروں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح سے اسے فولڈ کر لیا تھا اور اب میں اس میں چوکلٹ کے چنگس ڈالوں گی یہ چوکلٹ کے چنگس ڈال لیں یا پھر آپ ڈال لیں چوکلٹ چپ یہ آپ کی چھوائیس ہے جو آپ کے پاس ہیں وہ آپ ڈال لیں ٹھیک ہے اور یہ بھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو یہ جتنے پساند ہے آپ اتنے ڈال لیجئے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں الحمدللہ ہماری چوکلٹ آئس کریم تیار ہے اور اب میں اسے باول میں نکالوں گی اے ٹائٹ باکس میں ہم ڈالیں گے اسے تو یہ دیکھیں میں نے اس میں ڈال دیا اور اوپر سے پلین کر دیا اب میں اس میں تھوڑے سے اوپر چوکلٹ چپ ڈالوں گی تو بس اب میں اسے بند کر کے آٹھ نو گھنٹوں کے لیے فریزر میں لگ دوں گی ٹھیک ہے تو لیجئے آٹھ نو گھنٹیں ہو گئے ہیں ہماری آئس کریم کو اور یہ دیکھیں اچھی سی جم گئی ہے اور اب میں اس کا بٹر پیپر ریموف کر دوں گی اس کی ویڈیو بنانا میں بھول گئی تھی لیکن آپ بٹر پیپر ضرور لگائیے گا جب آئس کریم تیار ہو جائے گی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی بنی ہے اور یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا جی تو ہماری چوکلٹ آئس کریم بن چکی ہے اور یہ ٹیسٹ میں لا جواب بنی ہے یہ تو آپ کو تب پتہ چلے گا جب یہ آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر ضرور کر دیجئے اور میرے چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے تو ملتے ہیں اپنی نیو آئس کریم کے ساتھ اللہ حافظ